اسلام علیکم میورز میں ہوں ایڈوکیٹ علیہ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لارڈائیگرز آج ہم بات کریں گے کہ کیا والدین اپنے بچوں کے خلاف نانو نفکہ لینے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں یا نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک بچے نا بالک ہوتے ہیں تو ان کی جو بیسک نیڈز آف لائف جو ہے اور مینٹیننس اینڈ آلاؤنس یا خرشہ نانو نفکہ ان کو پوری کرنے کا باپ ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ بچوں کا حق ہوتا ہے جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو لینے کے لیے اس حق کو لینے کے لیے بچے عدالت میں دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں اور عدالت بقاعدہ ان کو خرشہ نانو نفکہ لے کر دیتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو پھر کیا ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اولاد خرشہ نانو نفکہ پی کریں یا پھر ان کے مینٹیننس اینڈ آلاؤنس اور بیسک نیڈز آف لائف پوری کریں اور اگر حق ہے تو پھر کیا عدالت بھی ان کو یہ حق دلا سکتی ہے عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں یا نہیں والدین کی جو خدمت کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتایا اس کو تو جتنا ڈسکس کر لیا جائے اتنا کام ہے بچ من سے ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں قرآن اور احادیث ہمیں یہ سب کچھ سکھاتی ہیں والدین کی خدمت کرو جب والدین بڑے ہو جائیں انہیں اب تک نہ کہو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے تو جو والدین کی خدمت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کیا اس میں یہ سب نہیں آتا کہ ان کی جو بیسک نیڈز آف لائف ہیں وہ پوری کی جائیں انہوں نے بھی تو ہمیں پالا ہے بچپن سے لے کر جب تک ہم جوان نہیں ہو جاتے کمانے نہیں لگ جاتے تب تک ہمیں وہ کبھی اسیس کا تانہ بھی نہیں دیتے کہ ہم آپ کو کھلا رہے ہیں اور جب ہم کمانے لگ جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ والدین کو اس کی بیسک نیڈز آف لائف جو ہے یا مینٹینس آلالہ کھانا روٹی ہوتا ہے نا خرچانہ نفقہ میں جو محمود اللہ نے کھرچانہ نفقہ کی ڈیفینیشن کی ہے اس میں یہی ہے کہ کھانا ہے لباس ہے اور گھر ہے تو یہ اس سے بہت بیسک قسم کی چیزیں ہیں آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں والدین کو رہا سکتے ہیں نا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کو نہیں کھلا سکتے یا آپ کھپڑے اپنے پہنیں گے یا والدین کو نہیں پہن آ سکتے تو یہ جو ہے نا اس کو خیر جتنا بھی ڈسکس کر لیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ والدین نے بچوں کو پالا پوسہ بڑا کیا جوان کیا سکھایا جب بچے بڑے ہو جائیں والدین بڑے ہو جائیں تب بات لٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہے بھی سہی کسی جگہ خیر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں آپ کو ایک واقعہ سناو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا اس نے کہا کہ میں روزی کماتا ہوں اپنے پیسے اکٹے کرتا ہوں جب آپ انہیں اکٹے کرتا ہوں میرا باپ آتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے اور میں پھر جاتا ہوں میں پھر کماتا ہوں میں کمہ کمہ کے مال اکٹھا کرتا ہوں میرا باپ آتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے تو اسے جو ہے آپ میرے باپ کو سمجھائیں اسے روکیں میں اتنی میند سے کمہ کر لاتا ہوں یہ آتا ہے اٹھا کر چلا جاتا ہے اور خرچ کر دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا کہ یہ کیا ماجرہ ہے بیٹا آپ کا اتنی محنت سے کمار ہے آپ آتے ہیں لے جاتے ہیں تو اس والد نے کہا کہ آپ اس سے یہ بھی تو پوچھیں جب یہ بچہ تھا میں نے اپنی محنت کر کے خون پسینے سے روٹی کمار کر اسے کھلائی تھی اس کا حساب کون دے گا آج ہی حساب لینے آگیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا والد کو کہا آپ چلے جائیں اور اس شخص سے کہا اگر تمہارا تمہاری چمڑی اڈھیڑ کر بھی بیچ دے تب بھی وہ اس کا حق دار ہے تب بھی آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے تو یہ تو پھر مال ہے ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلے ہوئے سارے الفاظ آدیث ہیں اس کو ایز حدیث سمجھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے اور لا میں جو ہے دفعہ 371 محمد اللہ کے تحت والدین جب بڑے ہو جائیں تو بچوں پر فرض ہو جاتا ہے ان کی اولاد پر فرض ہو جاتا ہے اور والدین کا حق بن جاتا ہے کہ ان کو مینٹیننس اینڈ آلاؤنس یا بیسک نیڈز آف لائف پروائیڈ کی جائے گھر پروائیڈ کیا جائے کھانا پروائیڈ کیا جائے لباس پروائیڈ کیا جائے اور جو ہے فیملی کورٹ میں ہی مطاوہ بھی دائر کر سکتے ہیں اگر بچے ان کو نانو نفقہ نہ دیں اور ان کی بیسک نیڈز آف لائف پوری نہ کریں جس طرح بچے اپنے باپ سے لینے کے لیے جب وہ نوالک ہوتے ہیں مینٹیننس اینڈ آلاؤنس لینے کے لیے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں اسی طرح ماں باپ بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور بچوں پر فرض ہیں چاہے محمد اللہ میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ چاہے وہ بچہ مفلس بھی ہو بچہ تو نہیں ہے اب جوان ہوگا کچھ چاہے مفلس بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ کماتا ہو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ ماں باپ کو خرچہ نور نفقہ دیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ